خواتین و حضرات اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ کسی بھی گھر میں فریج یا فریزر کی موجودگی کسی نعمت سے کم نہیں ذرا تصور کیجئے کہ آپ پینتالیس یا پچاس ڈگری گرمی سے برائیں پیاس کی شدت سے حلق میں کانٹے چھپ رہے ہو اور آپ صرف فریج کا دروازہ کھولیں اور تھنڈا پانی آپ کو میسر ہو تو بلا اختیار دل اور زبان اللہ تعالی کا شکر ادا کرنے لگتے ہیں جہاں فریج اور فریزر نے ہماری زندگیوں میں کئی آسانیاں پیدا کی ہیں وہیں اس کے ساتھ ساتھ کچھ مشکلات بھی ہیں مثال کے طور پر کئی کئی دن کا کھانا فریج میں سٹور کر لیا جاتا ہے اور پھر اسی باسی کھانے کو استعمال میں لانے سے ہماری صحت بھی متاثر ہوتی ہے ہمارے ہاں یہ تصور عام رائج ہے کہ اگر کسی چیز کو خراب ہونے سے بچانا ہو اور اس کا ذائقہ برقرار رکھنا ہو تو اسے فریج میں رکھ دیا جائے مگر لوگوں کی اکثریت اس بات سے نواقف ہے کہ کچھ چیزوں کو کچھ غزائی اشیاں کو فریج میں رکھنا الٹا نقصان دے ہے اور ان چیزوں کو فریز کر کے یا فریج میں رکھ کر استعمال کرنا آپ کی صحت کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے وائس ڈیلی کے آج کے انفرومیٹیف سیشن میں آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سی غزائی اشیاں ہیں جنہیں فریج سے دور ہی رکھا جائے تو بہتر ہے لیکن تفصیلات میں جانے سے قبل آپ سے گزارش کر دیں کہ آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے وائس ڈیلی کے سبسکرائبر ضرور بنیے تاکہ ایسی انفرومیٹیف ویڈیوز آپ کو فیوچر میں بھی حاصل ہوتی رہیں دوستو عام طور پر ہمارے گھر کی خواتین کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر کسی چیز کو خراب ہونے سے محفوظ رکھنا ہو اور اس کی لائف اور کوالٹی بڑھانی ہو تو اس کو فریج میں سٹور کر دیا جائے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ہر چیز ایسی نہیں ہوتی کہ اس کو فریج میں رکھ کر اس کی تازگی اور اس کی لائف کو بڑھایا جا سکے بلکہ بعض اوقات ان غزائی اشیاء کو فریج میں رکھنا ان کی غزائی افادیت اور کوالٹی کو کافی حد تک متاثر کرتی ہے ہمیں یقین ہے کہ آپ ابھی بھی ان میں سے کچھ چیزوں کو فریج میں ضرور سٹور کرتے ہوں گے تو آئیے جانتے ہیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جنہیں کبھی بھی فریج میں رکھنے کی غلطی نہیں کرنی چاہیے ناظرین پوری دنیا میں سب سے زیادہ غزائیت بخش چیز گندم کو سمجھا جاتا ہے اور پاکو ہند میں اس کا آٹا نکال کر اس کی روٹی بنائی جاتی ہے اس کو مقصود طریقے سے گوننے کے بعد طوے پر یا پھر تنور پر پکایا جاتا ہے جب تک ہمارے گھروں میں فریج نہیں تھی تب تک خواتین آٹا اتنی ہی گونتی تھی جتنا ایک وقت کے لیے استعمال کیا جا سکے لیکن جیسے ہی یہ سہولیات آنے لگیں اس کے ساتھ ساتھ سستی اور کاہلی بھی بڑھنے لگیں اور اب ایک ہی وقت میں اتنا آٹا گون لیا جاتا ہے جو کئی دنوں کے لیے کافی ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کو فریج میں رکھا جاتا ہے ماہرین کا ماننا یہ ہے کہ ایسا آٹا کے جو فریج میں رکھ کر کئی دنوں بعد استعمال کیا جائے وہ انسانی صحت کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے ان کے مطابق دراصل فریج میں مختلف کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہوتی ہیں اور ان میں مختلف بیکٹیریاز بھی ہوتے ہیں جو بڑی آسانی کے ساتھ آٹے کی طرف منتقل ہو سکتے ہیں اس لیے ان کا ماننا ہے کہ اگر آپ فریج میں کوئی چیز رکھتی بھی ہیں تو زیادہ سے زیادہ آٹے کو ایک دن تک رکھا جائے اس سے زیادہ نہ محفوظ کریں کیونکہ اس سے آپ کو مختلف بیماریاں لگ سکتی ہیں دوستو آٹے کے بعد باری آتی ہے گوشت کی ہمارے گھرانوں میں یہ عام معمول ہے کہ جب گوشت لائے جاتا ہے تو اس کے چھوٹے چھوٹے پیکٹ بنا کر پلاسٹک کی تھیلیوں یا لفافوں میں رکھ کر فریز کر لیے جاتے ہیں اور ظاہر ہے کہ گوشت دھو کر ہی رکھا جاتا ہے تو ہمیشہ یہ کوشش کریں کہ کبھی بھی گیلا یا پانی ٹپکتا ہوا گوشت فریج یا فریزر میں نہ رکھیں کیونکہ اگر تھیلی میں نمی ہوگی تو نہ صرف گوشت بدبودار ہو جائے گا بلکہ اس کے خراب ہونے کا بھی خدشہ ہوگا اور اس کو استعمال کرنا زہر خورانی کے برابر ہوگا اب خوادین حضرت آٹا اور گوشت تو ہر چھوٹے بڑے کی خوراک ہے اب آپ کو ایک ایسی چیز کے متعلق بتاتے ہیں جو آپ کے بچے نہائیت شوک سے کھاتے ہیں اور اس کو سٹور کرنے کے معاملے میں آپ سے غلط ہی ہو جاتی ہے اگر آپ نے نوٹ کیا ہو آپ کسی بھی جگہ چوکلیٹ خریدنے جائیں تو یہ آپ کو فریج میں رکھے ہوئے ہی ملیں گے اور گھر میں بھی ہم انہیں عموماً فریج ہی میں رکھتے ہیں لیکن ماہرین کا ماننا یہ ہے کہ چوکلیٹ کو فریج میں رکھنا ایک غلط ہی ہے اس کی کوالٹی خراب کرنے کے مترادف ہے درجہ حرارت جتنا کم ہوتا جاتا ہے چوکلیٹ کے ذائقے پر اتنا ہی منفی اثر بڑھتا جاتا ہے دوسری جانے بہت زیادہ تیمپریچر بھی چوکلیٹ کے لیے اچھا نہیں ہے تو آپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ چوکلیٹ کو فریج سے باہر تو رکھے مگر ایسی خوشک اور سائیدار جگہ پر جہاں یہ پگھلنے سے محفوظ رہے اور دوستو اکثر ہمارے گھرانوں میں ٹن فوڈ یا جوسز لانے کا بھی رواج ہے اور ان کو سٹور کرنے کے معاملے بھی ہم سے ایک غلطی سرزد ہو جاتی ہے وہ غلطی یہ ہے جب ہم ٹن کھولتے ہیں تو جو باقی چیزیں بچ جاتی ہیں تو ان کو اسی طرح کھلے جار میں فریج میں رکھ لیا جاتا ہے لیکن کبھی بھی کھلے ہوئے ٹن یا جار کو فریج میں مت رکھیں بلخصوص ٹن کے جار رکھنے سے ان میں موجود کھانا خراب ہو جائے گا لہٰذا ایسے کھانوں کو جار وغیرہ سے نکال کر کسی برتر میں ڈال کر محفوظ بنائیں یہی وجہ ہے کہ اگر آپ نے نوٹ کیا ہو تو جو جوسز آپ اپنے گھر میں لے کر آتے ہیں ان کے ڈبوں پر یہ واضح الفاظ میں لکھا ہوتا ہے کہ ایک بار کھلنے کے بعد اس خاص مدد تک اس کو استعمال کر لیا جائے ورنہ یہ مزرس صحت ہو سکتے ہیں اور ناظرین لگ برد دنیا کی ہر فریج کو اگر کھولا جائے تو اس کے دروازے میں آپ کو انڈے ضرور ملیں گے انڈہ ہماری روٹین لائف کی ایک اہم غزہ ہے لیکن اس کو بھی فریج میں رکھ کر ہم غلطی کا اتقاب کرتے ہیں بیشتر ممالک میں انڈوں کو کمرے کے درجہ حرارت ہی میں رکھا جاتا ہے درحقیقت کمرے کا ٹمپریچر ان کو کئی دن تک ٹھیک رکھتا ہے اگرچہ ان کو فریج میں رکھنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے مگر ماہرین کے مطابق ایک بار انہیں فریج میں رکھ دیا جائے تو پھر انہیں دوبارہ صرف باہر پکانے کے لیے ہی نکالنا چاہیے اور انڈے کا ذکر ہوا ہے تو اس کے ساتھ ہی ہم ڈبل اوٹی یا بریڈ کا بھی ذکر کر دیں کیونکہ یہ بھی ناشتے کے ایک اہم آئٹم ہے تو آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ ڈبل اوٹی یا بریڈ کو بھی فریج میں رکھتے ہیں تو یہ بھی یہ غلطی ہے دراصل یہ ایسی اشیاں اور اجزاء سے مل کر بنی ہوتی ہے کہ بریڈ کو اگر فریج میں رکھا جائے تو یہ بہت جلد خوشک ہو جاتی ہے اگر تو آپ اسے ایک یا دو دن کے اندر اندر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اسے کیچن کاؤنٹر ہی میں رکھنے تو زیادہ بہتر ہے لیکن اگر لمبے عرصے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو فریج میں رکھ تو لیجئے مگر اس کی کوالٹی ضرور متاثر ہو جائے گی اور ہو سکتا ہے کہ فریج میں نمی کی وجہ سے اس میں پھپوندی بھی لگ جائے اور خواتین حضرات اگر ہم بات کریں پھلوں کی کہ کون کون سے پھل فریج میں رکھنا غلطی ہے تو سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے خربوزہ خربوزوں کو فریج میں رکھا جائے تو اس میں شامل متعدد انٹی آکسیڈنٹس ختم ہو جاتے ہیں ایک امریکی تحقیق کے مطابق خربوزوں کو روم ٹیمپریچر پر رکھنا زیادہ بہتر ہوتا ہے کیونکہ اس طرح پھل میں شامل اجزاء جیسے بیٹا کیروٹین وغیرہ بڑھ جاتے ہیں جو صحت من جلد اور بینائی کے لیے فائدے مند ہوتے ہیں فریج کی تھنڈی ہوا انٹی آکسیڈنٹس کی نشنما کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے اور یوں خربوزے کی افادیت انتہائی کم ہو جاتی ہے ہاں اگر آپ تھنڈے اور میتھے خربوزے کھانے کے شکین ہیں تو یوں کر سکتے ہیں کہ خربوزے کاٹ کر کچھ دیر کے لیے فریج میں رکھ کر اسے تھنڈا کیجئے اور پھر استعمال کریں اور اگر بات کی جائے تربوز کی تو اس کا معاملہ بھی خربوزے سے مختلف نہیں ہے تربوز میں بھی انٹی آکسیڈنٹس موجود ہوتے ہیں جو فریج کی تھنڈی ہوا کے باعث نشنما پانا ختم کر دیتے ہیں اور یوں فریج میں رکھنے سے تربوز بھی اپنی تاثیر کھو دیتا ہے چنانچہ اگر آپ ان دونوں پھلوں سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں ان کے ذائقے کا بھرپور مزہ لینا چاہتے ہیں تو ان کو مستقل طور پر فریج میں سٹور کرنے کی بجائے کھانے سے پہلے کچھ دیر کے لیے تھنڈا کر لیا جائے تو بہتر ہے اور دوستو پھلوں کی بات ہو رہی ہے تو پھلوں کے بادشاہ آم کا بھی ذکر کیوں نہ کیا جائے اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے گھروں میں آم آتا ہے تو اس کو بھی فریج میں سٹور کر لیا جاتا ہے لیکن چند ہی دن میں وہ آم پل پلے ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آم ہو اناناس ہو یا پپیتہ وغیرہ ہو جو پھل بھی مرتوب اور گرم آب و ہوا میں پائے جاتے ہیں وہ فریج میں رکھنے سے جلدی خراب ہو سکتے ہیں قدرت نے ان کو ڈیزائن ہی اس طرح کیا ہے کہ یہ گرمی ملنے ہی سے پکتے ہیں اور گرمی ہی میں ٹھیک رہتے ہیں ان کو کمرے کے درجہ حرارت میں رکھنا ہی بہتر ہوتا ہے اور پھلوں کے معاملے میں خصوصا ہماری خواتین جس غلطی کا اعتقاب کرتی ہیں وہ ہے سیب، ناشپتی اور انگور جیسے پھلوں کو بھی فریج میں رکھنا یہ تو ایسے پھل ہیں جو جلدی خراب بھی نہیں ہوتے اور ایک تحقیق کے مطابق تو یہ دو دو ہفتے بھی باہر کنٹینر یا کسی ڈبے میں رکھ دیے جائیں تو خراب نہیں ہوں گے ہاں البتہ ڈائریکٹ سن لائٹ سے ان کو ضرور بچانا چاہیے چنانچہ سیب ہو، ناشپتی ہو، انگور وغیرہ ہو ان کو فریج میں رکھنے کی غلطی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ فریج کی نمی اور تھندک سے برپور ہوا ان کی افادیت کو متاثر کرتی ہے اور ناظرین بات ہو رہی ہے پھلوں اور سبزیوں کی تو آپ کو بتا دیں کہ کبھی بھی پھلوں اور سبزیوں کو ایک ساتھ رکھنے کی غلطیں بھی مت کریں تھنڈا ہونے کے بعد سبزیوں سے ایسی گیسز خارج ہوتی ہیں جو پھلوں کو نہ صرف خراب کرتی ہیں بلکہ ان کا استعمال کرنا بھی مجرد صحت ہو سکتا ہے چنانچہ انہیں ہمیشہ الگ الگ رکھیں اور اسی طرح پھلوں اور سبزیوں کو پلاسٹک کی تھیلیوں یا لفافوں میں ڈال کر مت رکھیں یہ ان کے خراب ہونے کی بڑی وجہ ہے انہیں تھیلیوں سے نکال کر اگر فریج میں رکھنا ضروری بھی ہے تو فریج کی نچلی درازوں میں رکھیں اور ہماری خواتین سبزیوں کے معاملے پر ایک اور غلطی کا ارتکاب کرتی ہیں کہ ٹماٹر بھی ان کے خیال میں فریج میں رکھنے سے تازے رہتے ہیں جبکہ حقیقت اس کے برقس ہے ٹماٹر فریج میں رکھنے سے نرم پڑ جاتے ہیں ٹماٹر کو اگر فریج کے بجائے روم ٹیمپریچر پر رکھا جائے تو ان کو زیادہ دیر تک تازہ رکھا جا سکتا ہے دراصل یہ فریج سے نکالتے ہی خراب ہونے لگتے ہیں اور ان کا نہ صرف ذائقہ تبدیل ہو جاتا ہے بلکہ ایسے ٹماٹر کا استعمال کرنا بھی مزرے صحت ہو سکتا ہے چنانچہ ٹماٹروں کو کچن کے کاؤنٹرز پر رکھنا زیادہ بہتر ہوتا ہے جہاں ان کا ذائقہ زیادہ عرصے تک برقرار رہ سکتا ہے اور دوستو یہی حال آلووں کا بھی ہے آلووں کو بھی فریج میں رکھنا بلکل مناسب نہیں ہے کیونکہ اس سے یہ اندر سے پل پلے ہو جاتے ہیں اور ان کا ذائقہ بھی خراب ہو جاتا ہے دراصل سرد درجہ حرارت آلو میں پائے جانے والے نشاستہ کو شگر میں تبدیل کر دیتا ہے اور اس کے نتیجے میں اس کے ذائقے میں ہلکی سی نہ صرف مٹھاس آ جاتی ہے بلکہ ان کی افادیت بھی خراب ہو جاتی ہے آلووں کو 45 فیرنہائٹ درجہ حرارت میں رکھنا بہترین ہوتا ہے یعنی کسی بھی کاغذ کے تھیلے میں ڈال کر آپ اسے باہر رکھ دے تو کافی ہے ہاں البتہ سورج کی روشنی میں رکھنا اسے خراب ضرور کر سکتا ہے لیکن ایک بات کا ضرور خیال رکھیں کہ آلو جہاں بھی سٹور کریں انہیں پیاز کے ساتھ کبھی نہ رکھیں کیونکہ پیاز میں ایسے گیس اور نمی خارج ہوتی ہے جو آلووں کو بہت جلد خراب کر سکتے ہیں اور خباتین حضرات سب سے آخر میں باری آتی ہے شہد کی عام طور پر لوگ شہد کی بوتل کو بھی فریج میں رکھ دیتے ہیں اس سے ہوتا یہ ہے کہ شہد گاڑا ہونے لگتا ہے اور اس میں مٹھاس کی کلمیں بننے لگتی ہیں جس کے بعد یہ استعمال کے قابل نہیں رہتا چنانچہ شہد کی بوتل کو روم ٹیمپریچر پر ہی رکھیں کبھی بھی اسے فریج میں سٹور کرنے کی غلطی مت کریں کیونکہ یہ آپ ہی کی صحت کا ماملہ ہے وائس ڈیلی ٹیم کو پوری امید ہے کہ آپ ان گزارشات پر عمل ضرور کریں گے اگر اس ویڈیو سے آپ کی انفرمیشن میں اضافہ ہوا ہو تو اسے لائک اور شیئر کر کے دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیے اور اگر آپ ایسی انفرمیٹی ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے وائس ڈیلی کے سبسکرائبر بن جائیے بہت جلد ایک اور معلوماتی سیشن میں آپ سے ملاقات ہوگی اپنا اور اردت کے لوگوں کا خیال رکھئے اور سنتے رہیے وائس ڈیلی